بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں چپٹر لیا ہوں وہ ہے ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کا اور یہ ڈیل کرتا ہے کنٹرولنگ پاور آف ریجسٹارز اینڈ اینسپیکٹر جرنل ریجسٹریشن تو اس کی ریلیونٹ سیکشن یہ ہے وہ سیکسٹی ایٹ سے لے کر سیونٹی تک ہے اور اس کا لبے لباب یہ ہے کہ یہ جو چپٹر ہے یہ ریجسٹار کے پاور اس کو ڈسکاس کرتا ہے اور انیسپیکٹر جرنل جو ریجسٹریشن ہوتا ہے اس کے پاور کو ڈسکاس کرتا ہے تو دوستو ٹاپک پا آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ ڈیل کرتی ہے پاور آف ریجسٹار ٹو سپریڈنٹ ٹو سپروائز اینڈ کنٹرول سب ریجسٹار اب اس کے اندر انہوں نے جو زل کا ریجسٹار ہوتا ہے اس کے پاور کو انہوں نے ڈسکس کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر ریجسٹار جو ہے اپنے تمام تر جو اس کے فرائز منصبی ہوں گے اس کی آفیشل ڈیوٹیز ہوں گی وہ ادا کرے گا اور جتنے بھی اس کی ماتحط جتنے بھی سب ریجسٹار ہیں وہ سارے کے سارے اس ریجسٹار کے ماتحط ہوں گے اور اس کی سب ارڈینیشن کے اندر رہ کر کام کریں گے اپنے فرائز افیشل فرائز کو سر انجام دیں گے اپنی افیشل ڈیوٹیز کو پرفارم کریں گے اور جتنے بھی ریجسٹار ہیں سب ریجسٹار ہیں وہ اپنے ریجسٹار کو جواب دی ہیں صرف اس ریجسٹار کو جواب دی ہیں جو ان کے زلے کے اندر بیٹا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر ریجسٹار اپنے ماتحط آنے والے جتنے بھی ریجسٹار ہیں چاہے دو ہیں تین ہیں یا چار ہیں یا جتنے بھی سب ریجسٹار اس زلے کے اندر ریجسٹار صاحب کی ماتحط آتی ہیں اس کی سب ارڈینیشن کے اندر آتی ہیں ان سارے جتنے بھی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان کی نگرانی کرنا ان کے جو پیشہ ورانہ امور ہیں ان کے اندر ان کی وہ مدد کرنا ان کا چیک انڈ بیننس رکھنا اور اگر ان سے کوئی دورانے ریجسٹیشن کو غلطی ہو گئی ہے ان کی اصلاح کرنا اور اپنے تمام امور جو ہیں یہ ریجسٹیشن ایکٹ انیسو آٹھ کے تحت ان سارے کے ساروں کو ان قوایت ان ضوابط ان کا اس قانون کی تحت وہ سارے کام ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا شامل ہیں مطلب یہ ہے اس میکنی کا اس سیکشن سکسٹی ایٹ کے اندر کہ جتنے بھی سب ریجسٹار ہیں وہ اپنے ریجسٹار کے مطاعت ہوں گے اسی کو جواب دیں ہوں گے اور وہ ان کو کنٹرول کرنے والا ہوگا اور ریجسٹار جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح ایکٹ ریجسٹیشن ایکٹ کے اندر قوانین دیے گئے ہیں یا جو انسپیکٹر جنرل بنائے گا اس کے مطابق ان سے پھر کام لے گا دوسری سیکشن جو ہے وہ آ جاتی ہے سکسٹی نائن اب سکسٹی نائن کیا کہتی ہے سیکشن سکسٹی نائن کہتی ہے پاور آف انسپیکٹر جنرل ریجسٹیشن تو سپروائز ریجسٹیشن آف تو سپروائز ریجسٹیشن آفیس یا سٹوٹیڈن ریجسٹیشن آفیس اور میک رولز اب اس کے اندر یہ سکسٹی نائن کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو اپنا انسپیکٹر جنرل ہوگا اس کے کیا قواہد ہوں گے اس کے کیا ضوابط ہوں گے اور یہ کیسے کم کرے گا اس کے پاورز کو اس کے ڈیوٹیز کو اور اس کے رسپانسپیلیٹی کو سکسٹی نائن کے اندر ڈسکس کیا گیا اس کے اندر انہوں نے پانچ سات باتیں کی ہیں میں سارے آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ ڈسکس کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل ریجسٹریشن پورے صوبے کے اندر جتنے بھی ریجسٹر ہوں گے تمام اضلاع کے اندر وہ سب کا ہیڈ ہوگا وہ ان کو سپروائز کرے گا وہ ان کو سپٹیڈینٹ کرے گا وہ ان کے لوک اپٹر کرے گا وہ ان کو دیکھے گا اور جتنے بھی ریجسٹر ہیں یا ان کے ماتحاد کام کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ سارے اس کی سپروائین کے اندر کام کریں گے اور یہ جو انسپیکٹر جنرل ہے ریجسٹریشن کا یہ اپنے صوبے کے اندر معاملات کو چلانے کے لیے یہ قواعد و زوابط بھی بنانے کا پابند ہوگا اور اپنے قواعد و زوابط بنا کر اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت بھی کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے مقاصد کے لیے پورے صوبے کے اندر جتنے بھی ریجسٹرار بیٹھے ہیں سب ریجسٹرار بیٹھے ہیں ان کو یہ ریجسٹریشن کا سامان سٹیشنری کاغذ پین اور جتنے بھی اس کی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں بک سے یہ سارا فرام کرنا یہ آئی جی ریجسٹریشن کا کام نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہر زلے کے لیے الگ جو اس کی جو لوکل لینگویج ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ اس زلے کے اندر کون سی لینگویج جو ہے اس کو ہم نے افیشل ڈیکلیئر کرنا ہے کہ جس زبان کے اندر پھر وہ جو ریجسٹریشن کروانے والی ہیں وہ آئیں اور اپنی ریجسٹریشن کروا سکیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے صوبے کے اندر اس کی پریاست کے اندر اس کے پروونس کے اندر جتنے بھی ازلہ آتے ہیں جتنے بھی ڈسٹیک آتے ہیں اور جتنے بھی اس نے ریجسٹر بٹھا رکھے ہیں ہر زلے کے اندر ایک ریجسٹر ہوتا ہے تو اس زلے کی یہ تمام ازلہ کی جو جو گرافیکل ڈیمارکیشن ہوتی ہے اس کی جو گرافیائی حد بندی جو ہے وہ کرنا اور اس کے بعد ان کو مختلف زلوں کے اندر تقسیم کرنا پوری صوبے کی جو گرافیہ جو گرافیہ کو اور اس کو پھر مختلف تحسیلوں کے اندر تقسیم کرنا یہ انسپیکٹر جنرلل ریجسٹریشن کا کام ہے اس کے بعد پانچی چیز یہ ہے کہ ریجسٹری کے لیے آنے والے جو لوگ ہوتی ہیں جو اپنی ریجسٹرییاں لے کر آتی ہیں اور ان کی انکوائری رپورٹ یوں آتی ہیں ان کے پاس اگر کوئی انکوائری آتی ہے اس کے اندر گرڑ بڑھا جاتی ہے پھر انکوائری آئی جی ریجسٹریشن کے پاس آ جاتی ہے تو تھرٹی فورٹ کے تحت جو اس کے پاس انکوائری آئے گی وہ بھی اس کو بھی دیکھے گا اور جو زیاد المہاد یا جن کی لیمیٹیشن ایکسپائر ہو جاتی ہے چار مہینے گزر گئے اس کے بعد پھر چار مہینے گزر گئے اور اس کے بعد سال بعد دو سال کے بعد کوئی ریجسٹری اس کے پاس آئی ریجسٹریشن کے لیے وہ سب ریجسٹریشن کے پاس آتی ہے ہے پھر وہ ریجسٹر آر کا پاس بھیجتا ہے ریجسٹر آر اگر اس کے اوپر وہ کوئی نہیں دیتا تو پھر اس کی اس طرح کے معاملے جو ہوتے ہیں انکوائری کے اور زیادہ میاد ریجسٹریوں کے ریجسٹر کرنے کے یہ پھر آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہے اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی کوئی جرمانہ لاغو کرنا ہو یعنی کہ کوئی انکوائری کرنے کے بعد کوئی جرمانہ لاغو کرنا ہو یا کوئی اڈیشنل فیس لینی ہو تو اس کا تائین جو ہے انسپیکٹر جنرل ریجسٹریشن جو ہے وہ کرتا ہے اب یہ جو لیتا ہے حلف لیتا ہے یہ ریجسٹری مورال یا ریجسٹری اتارٹی سکسٹی تھری کے تیر تو اس کے قواہد و ذواب بنانا آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہے کہ حلف کیسے لیا جائے گا اس کو کیسے لکھا جائے گا اس کے اوپر کیسے دستقات ہوں گے یہ پھر اس طرح کے رول بنانا بھی اس کے ڈیوٹیز کے اندر شامل ہے اگلی بات یہ ہے کہ پرفارما سے متعلق قواہد بزا کرنا جن پر ریجسٹری مورال جو ہے وہ میمورینڈم جو ہے وہ لکھتا ہے یعنی کہ جو بھی پرفارما ہے وہ جو ان کا وہ جو سکیجیول ہوتی ہے یا جو پرفارما ہوتا ہے جس کے اوپر یہ جو ریجسٹری مورال جو ہے یہ اپنے وہ یہ کانٹینٹس جو وہ اس کے ڈاکومنٹ کے ہوتے ہیں جن کے اوپر نکل کرتا ہے ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے وہ بناتی ہیں اور یہ بنانا بس سے پہلی اس کے قواہد بنانا آئی جی پی آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہوتا ہے اس کے بعد ریجسٹر اور سب ریجسٹر کے پاس جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں بک نمبر ایک سے لکر چار اور پانچ ان میں جو اندراج ہوتی ہیں ان کی کانٹینٹس کا مطالعہ کرنا ان کی صحت کا خیال لکھنا ان کو ایتھنٹیکیٹڈ ڈیکلیئر کرنا یہ پھر آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ قواہد وہ ضوابط بنانا اس ریکارڈ کے بارے میں جو ریجسٹر کے پاس پڑھا ہوتا ہے یا سب ریجسٹر کے دفاتر میں پڑھا ہوتا ہے ان کتابوں کو موسمی تغییرات سے سیزنل چینج سے بچانے کے لیے ایک دعماد بھی کرنا پریکٹیکل ایکشن بھی اس کے اوپر لینا اور اس کے لیے قواہد بھی بنانا یہ پھر آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہے اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ انڈیکس نمبر ایک انڈیکس نمبر دو انڈیکس نمبر تین اور انڈیکس باقی جو ہے ان میں کیسے یہ یہ جو کانٹینٹس آپ تھی ڈاکومنٹوں وہ کیسے ان کو وہ منشن کیا جائے گا کیسے نکل کیا جائے گا ان کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے بارے بھی قواہد بضوابط بنانا یہ آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہے اس کے علاوہ آئی جی ریجسٹریشن جو ہے یہ اپنے مطیعت عملہ جو ہے ان کو ان کی چھٹیاں سینگشن کرنا ان کو چھٹیاں دینا ان کو عام تاتیلات دینا اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں جو ان کی وہ چھٹی سے متعلق ہیں یہ دیکھنا بھی پھر آئی جی ریجسٹریشن کا کام ہے دوسری بات ہے کہ تمام قواہد یہ جو بنائے گا آئی جی ریجسٹریشن جتنے بھی قواہد بنائے گا سب سے پہلے پھر وہ صبائی حکومت سے ان کے منظوری یا سینگشن لے گا اگر صبائی حکومت ان کو منظور کر لیتی ہے تو اس کے بعد ان کو پبلک کیا جائے گا پبلک کے اندر ان کو شائع کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی سیکشن سیونٹی کہتی ہے پاور آف آئی جی ٹو ریمیٹ فائن اب یہ ایک ڈسکریشنل پاور ہے آئی جی ریسٹیشن کی اس کے اندر یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر بعض ادھ انکوائری کوئی جرمانہ کرنا پڑ جاتا ہے یا کسی کے اوپر جب ریجسٹری اس نے زیادہ المیاد ہو کر ریجسٹریشن کے لیے آتی ہے ایکسپائر ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی اس کے بعد آتی ہے اور کسی بندے کے اوپر اگر کوئی جرمانہ کر دیا گیا ریجسٹرار کی طرف سے یا سب اگر اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر آئی جی ریجسٹریشن کے پاس اختیار ہے اس کے پاس ڈسکریشنی پاور ہے کہ وہ کسی ڈاکومنٹ پر آئے دونے والے وہ جرمانے کو یا اس کے فائن کو یا کاسٹ کو ٹوٹلی اس کو ماف کر دے یعنی کہ فارگیو کر دے اس کے اندر ایمینڈمنٹ کرے اس کو تبدیل کر دے ٹھیک ہے یا اس کے اندر کو کمی کر دے اپنی اس وائد دید کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ کمی کرنا چاہتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے یہ پھر اس کی ڈسکریشن ہے وہ کر سکتا ہے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کا شیئر کریں اور میری اگر کوئی کوئی اگر آپ کو کوئی 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 رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ایڈوی شکریہ شکریہ